ادھر گازی آباد میں یوپی گیٹ پر کسانوں کا دھرنا پردرشن لگاتار چل رہا ہے اس دوران گراؤنڈ زیرو پر پہنچے ہمارے سنباداتا جتن گو سوامی نے کسان نیتا راکیش ٹکیت سے خاص بات شیط کی ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں کسان آندولن کا چوبیس ماہ دن سرکار اپنی بات پر اڑی ہے اور کسان اپنی مانگ پر اڑے ہیں راکیش ٹکیت جی ہمارے ساتھ موجود ہیں چوبیس ماہ دن کیا چل رہا ہے جی چل رہا سانتی پونہ طریقے سے اپنا کام چل رہا دھونپ ہے اندھر ٹھنڈر ہے تو لوگوں کا آگوے دھونپ میں بھی رہا کرو کیونکہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اس سے ویٹامین سی ملے دھونپ سے تو کسان تو لے رہا بڑی دھونپ ہے وہاں گاؤں میں کو رہا ہے یہاں دھونپ ہے یہ بھی آپ نے کہا کہ حل سے حل نکلے گا دلی میں حل سے ہی حل نکلے گا حل سے ہی ان نکلے گا جب کسان کھیت میں لے گا جاتا ہے تو تین فٹ کی پھالی ہوتی ہے جس کو جمین کو چیرتا ہے وہ جمین کے نچے چلے ڈیڑھ پوٹ تو جب ان ڈیڑھ پوٹ نچے بوتتا ہے کسان ٹھیک ہے اور اس کو جمین کو چیرتا ہے پورا بنجر جمین کو چیرتا ہے تو جب اناج پیدا کریں تو سرکار نہیں ماننے گی حل چلے گا ہم نے دیکھا یہاں نیشنل ہائیوے پر بھی کچھ کسان جو ہیں سبجیاں یہاں بو رہے تھے تو حل نیشنل ہائیوے پر بھی چلنا شروع ہو گیا ہاں بو ہوں گے ہاں کھالی جگہ پڑی تو بو ہوں گے سبجی کوئی سگنل کوئی بات سرکار کی طرف سے ابھی کرنے کی کوشش آپ لوگوں سے کی یہ لنبا وقت بیٹھتا جا رہا ہے کیونکہ کوئی باتچیت نہیں ہوئی ہے اور وارتہ سے ہی حل نکلنا ہے کیونکہ ہاں نکل جگہ بات کر لیں گے سبجی جنوری کا کیا پلان تیار ہو رہا ہے سبجی جنوری میں جو کتنے بھی ٹیکٹر آ رہے ہیں ان پر تیرنگے جھنڈے لکھے یہ پریڈ میں سامیل ہو گا اور دیس وقت ہاں ہیں یا بھی ہیں بھئی بے پانی چلا ہوں گے کیا تیرنگے پر کوئی پانی چلا سکتا ہے اس کا ایکٹ بنا ہے کہ کوئی راشتریت ہو جکو اگر کوئی ڈیمیج کرے گا ٹھیک ہے ڈیمیج کرے گا کوئی تو اس کا کوئی ہے نہیں بھئی یہاں پہ اٹھا ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تیرنگے پر کون وارٹر کینن سے پانی چلائے گا اس کا مقدمہ درج اس کے اوپر ہوگا اگر کوئی تیرنگے کو ڈیمیج کرنے کوش سکتا ہمارے لوگ چلائیں گے چھپیس جنوری میں تیرنگا لگا آگا چلائیں پردھان منتری کل پھر سامنے آئے سمبودھن کی آپ سے بھی ماری بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ تین جھوٹ کسانوں کے بیچ فیلا رہا ہے حالانکہ آپ نے بھی اس پر جواب دیا کہ ایم ایس پی پر کانون بنے اور تمام چیزیں پھر سے ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ وہ بتائیں کہ کیا کچھ آگے ہوگا کس بندو پر بات بنے گی نہیں ہم نے تو یہ کہا کہ ان کو بلو کو واپس لے لوں نیا کانون منا لیں گے کسانوں سے بوجھا نہیں گیا یہ ہم نے کہا ہے اور موتی جی نے جو کہا کہ سوامی ناثن کمیٹی کی ریپورٹ کو لاغو کر دیا وہ لاغو نہیں ہوئی کمیٹی کی ریپورٹ بہت اہم ہے کیونکہ انہوں نے سمبودھن میں یہ کہا نہیں ان سے جو دستاویج ان کو جو دیا ہے وہ کسی ادھیکاری نے جو ان کے پی ایموں میں لوگ ہیں دیش کے پردھان منتری سے جھوٹ بلوارے ہیں تو ان کو نہیں وہ دینا چاہیے جب کوئی چیز نہیں ہوئی دیش کو جب پردھان منتری سمبودھت کرتا ہے تو پردھان منتری کسی ایک پارٹی کے نہیں ہے پورے دیش کے ہیں تو ان کو صحیح تتھے جو ادھیکاری دیتے ہیں وہ صحیح تتھے ان کو دینا چاہیے یعنی کہ ادھیکاری پردھان منتری کو گمرا کر رہے ہیں یہ کہنا ہے آخری سوال یہ کہ یہ آپ سے جڑا ہوا ہے سیدھے کسانوں سے جڑا ہوا ہے ایک لمبا وقت ہو گیا کیونکہ تیز دن اب ہو جائیں گے پورا ایک مہینہ ہو جائے گا ظاہر ہے آپ کو کسانوں کو سبھی کو گھر کی یاد آتی ہوگی گھر سے کوئی فون آتا ہوگا کیا کچھ تمام چیز ہے نہیں نہیں ہم نے یہ کہا ہے کہ گھر سے جو بھی کسان اب آئے ہیں وہ گام سے اپنے کھیت کی مٹی لے کھاوے یہاں پر ٹھیک ہے اور جب اس کو گھر کی یاد آئے تو جب وہ دیکھوں گا تو پورا ذرپن ہے اس کے گھر کا اس میں جرور دیکھوں گا اس کو اس کو دیکھ رہا تو اس کا کھیت بھی آؤ جائے گا اس کو گھر بھی اس میں دیکھ جائے گا مٹی میں ہی تو دیکھتا ہے کسان کو تو اپنا کھیت یہاں سے ہی ہم کو دیکھنا ہے نہیں پون پر بات کروائے تو سنوائے تو مطلب وہ کہہ رہی ہیں کہ اور ایک انت میں کی شہیدوں کو لے کر آپ کچھ شردان لیا کرنے والی ہیں کل ہے بیس تاریخ میں پروگرام رہے گا اپنے گاؤں میں اپنے دلوں دماغ میں ان شہیدوں کو یاد کریں ان کے فوٹو آ جائیں گے انہوں نے تمام باتیں بتائیں انہوں نے کہا کہ گھر میں جب سے وہ یہاں آئے ہوئے ہیں پتنی کا فون بھی آیا اور انہوں نے کہا کہ بینا آندولن میں ویجے حاصل کیے بغیر گھر واپس نہ لوٹیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک طرف پردان منطری یہ کہہ رہے ہیں کہ وپکش کسانوں کو گمراہ کر رہا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ سرکار کے جو ادھیکاری ہیں پردان منطری کو وہ گلت جانکاری دے کر گمراہ کر رہے ہیں گازی آباد میں کیمرمنہ ویناش کے ساتھ جتن کو سوامی